بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بے خواتین و حضرات اس ویڈیو میں آج بات کریں گے ڈینٹل پلیک کے بارے میں دانتوں کے اوپر جمنے والا ٹاٹار یا دانتوں کے اندر جو میل جم جاتی ہے مسورے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس ویڈیو کے اندر ایک مفید چیز میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسی ریمیڈی کے بارے میں جو آپ گھر کے اندر تیار کر سکتے ہیں تین چیزیں آسانی سے وہ دستیاب ہیں وہ چیزیں استعمال کریں ایک ماؤتھ واش بنائیں آپ گھر کے اندر وہ یوز کرنے سے آپ اپنے دانتوں کے اندر جمع ہوئے کیڑے کو تاتار کو آپ ہمیشہ کے لئے ریگولر استعمال کرنے سے آپ ہمیشہ کے لئے صاف کر سکتے ہیں بنانے کا طریقہ کیا ہے یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور کائنڈلی ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں ناظرین ہمارے دانتوں کے اندر تاتار کیویٹیز کس طرح ہوتی ہیں ہمارے ماؤتھ کے اندر بہت سارے بیکٹیریا جو گرو کرتے ہیں بیکٹیریا جو ہمارے دانتوں کے اندر رہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو جو ہم انٹی بائٹکس کھاتے ہیں یا ہمارے ماؤتھ کے اندر جو ان کو مارنے والی چیزیں ہوتی ہیں جو سبسٹائنسز موجود ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لئے وہ دانتوں کے اندر موجود بیکٹیریا کیا کام کرتے ہیں وہ اپنے اوپر ایک باروں فلمز بناتے ہیں یا کیلسیم کے بنے ہوئے سیف ہاؤس بنا لیتے ہیں ان کے اندر وہ رہتے ہیں تاکہ وہ گرو کر سکیں اور ہمارے دانتوں کو نقصان پہنچا سکیں اس کے علاوہ ہمارے جسم کے اندر وائٹامن سی کی کمی کی وجہ سے بہت ساری اور بھی خرامیاں ہوتی ہیں ہمارے جو دانتوں کی جڑے کمزور ہو جاتی ہیں اگر وائٹامن سی کی کمی ہو جائے ہمارے مسوڑوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے یہ ساری وجہات کی بنا پر ہمارے دانتوں کے اندر اور بیکٹیریا کے گرو کرنے کی وجہ سے بائیو فلمز بنانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ مہارے دانتوں کے اوپر پلیک جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے دانت بیٹ بریت کا مسئلہ بھی بنتا ہے مو سے بدبو آتی ہے اور اس کے علاوہ دانت پیلے ہو جاتے ہیں تو یہ سارے مسائل ہو سکتے ہیں ان کا ایک ہی حل ہے کہ اس پلیک کو کس طرح اتارا جائے سب سے بہترین حل ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس ڈینٹل سرجن کے پاس جانا چاہیے پھر وہ آپ کے دانتوں کی صفائی کرتے ہیں جس سے آپ کے دانت دوبارہ سے صاف ہو جاتے ہیں دوبارہ سے آپ کے دانت چمکدار ہو جاتے ہیں لیکن اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسا مفید نسخہ جس کو آپ گھر کے اندر یوز کر سکتے ہیں بنائیں گے وہ تینوں چیزیں آپ کے مو کے اندر پہلے سے موجود ہیں ہمارے سلائیوہ کے اندر نیچرلی پائی جاتی ہیں لیکن آپ ان کو زیادہ مقدار میں کوانٹیٹی سے لے کر آپ اپنے دانت کی صفائی کر سکتے ہیں یہ بیکٹیریا ہمارے دانتوں کے اندر ہمارے مو کی جو پی ایچ ہوتی ہے اس کو کم کر دیتے ہیں پی ایچ جو ہے وہ 3.2 2.2 تک لے جاتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے مو کے اندر ایسیڈز بننا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ہمارے دانتوں کی جڑوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اپنے رہنے کے لیے محول کو سازگار بناتے ہیں دوسری چیز ناظرین ہم کیا کرتے ہیں ہم شوگر کا انٹیک زیادہ کرتے ہیں یا ہمارے بلڈ شوگر لیول یہ ان کی سب سے فیورٹ خوراک ہوتی ہے جو ہم ان کو پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارے مو کے اندر رہ سکیں اور برو کر سکیں تو ناظرین ہمیں اپنی شوگر کو کم کر دینا چاہیے یا جو ڈائیویٹیز کے پیشنٹ ہیں ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ شوگر کا انٹیک زیادہ کم سے کم کریں اور اپنا شوگر لیول کو بھی ڈاؤن رکھیں سب سے پہلی چیز جو ہے آپ سوڈیم بائی کاربونیٹ جو ہمارے پاس مارکیٹ میں بیکنگ سوڈا کے نام سے بیکنگ پاڈر یا بیکنگ سوڈا کے نام سے اویلیبل ہے وہ آپ یوز کریں وہ لے کر آئیں اس کے آپ ون بائی فورت تی سپون آپ نے یوز کرنا ہے یعنی کہ ہاف سے بھی ہاف تی سپون آپ نے یوز کرنا ہے ایک کپ کے اندر پانی لینا ہے اس کے اندر آپ نے بیکنگ سوڈا کا ہاف سے ہاف تی سپون آپ نے اس کے اندر بیکنگ سوڈا ڈالنا ہے ایک کپ پانی کے اندر آپ ڈھنڈا بھی لے سکتے ہیں گرم بھی لے سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے پھر اس کے ساتھ ایک اور آپ چیز آپ نے یوز کرنی ہے ایک چیز ہائیڈروجن پار اوکسائیڈ آپ کو فارمیسی سے ایزیلی مل جائے گا کسی بھی میڈیکل سٹور سے آپ نے ہائیڈروجن پار اوکسائیڈ آپ نے لے لینا ہے 3% اور وہ بھی آپ نے ہاپ سے ہاپ ٹی سپون آپ نے اس کے اندر یعنی 1x4ھ ٹیبل ٹی سپون جو آپ نے ٹی سپون یوز کرنا ہے ٹیبل سپون یوز نہیں کرنا ٹیکنگ سوڈا یہ ہمارے نیچرلی ہمارے سلائیوہ کے اندر پہلے سے موجود ہوتا ہے تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے دوسری ہائیڈروجن پار اوکسائیڈ یہ بھی ہمارے سلائیوہ کے اندر پہلے سے موجود ہوتا ہے تو اس کا بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کے ریگولر استعمال سے آپ کے دانت بلکل پہلے جیسے صاف ہو جائیں گے اور یہ دوبارہ سے ان کے اندر وہی چمک آ جائے گی اور وہ سفیدی آ جائے گی جو آپ کے دانت پہلے سے موجود تھے اور کیوٹیز بھی ختم ہو جائیں گی اور دوسرا دانتوں کا جو مسوڑے خراب ہوئے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اس طرح کی مزید ہیلتھ کے حوالے سے ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں تینکیو سو مچ دوستو تب تک کے لیے اگلی ویڈیو کے اندر حاضر ہوتا ہوں